ایپیل دوہزار بیس کے لیے انیس دیزمبر کو کولکتہ میں کھلاریوں کی نلامی ہوگی کولکتہ میں پہلی بار نلامی ہونے والی ہے یہ شہر ایپیل کی فرنچائزی کولکتہ نائی ڈیڈرز کا گھرے لو میدان ہے شارک کان کی ٹیم ایپیل کی مضبور ٹیموں میں سے ایک ہے کولکتہ نائی ڈیڈرز کی ٹیم دو بار ایپیل کا خطاب اپنے نام کر چکی ہے پچھلے دنوں کچھ ایسی خبر آئے تھی کہ آندھرے رسل اور فرنچائزی کے بیچ پیسو کو لے کر کچھ من موٹاؤ ہے جس کی وجہ سے کولکتہ کی ٹیم انہیں نلامی میں اتارنے کا وچار کر رہی ہے حالانکہ جب اس بارے میں شارک کان سے پوچھا گیا تو انہوں نے ان خبروں کو اخوا بتاتے ہوئے کہا کہ آندھرے رسل ٹیم کی جان ہے اور ٹیم مینجمنٹ سے ان کی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے رسل ایک ایسے کھلاڑی ہیں جن کے لیے ہمارے پاس بجٹ کی کوئی کمی نہیں ہے شارک کان میں ساف کر دیا ہے کہ آندھرے رسل صرف کولکتہ نائٹ ریڈرز کے لیے ہی کھیلیں گے بتا دے کہ کچھ دنوں پہلے موموئی انڈین فرنچائزی کی مالکین نیتا امبانی نے بھی روحی شرما کو لے کر کچھ اسی طرح کا بیان دیا تھا جب ان سے پوچھا گیا کہ اس آئی پیل سیزن میں روحی شرما کو ریڈرین کرنے کے لیے وہ کتنی رقم خرچ کریں گے اس سوال کے جواب میں نیتا امبانی نے کہا تھا کہ ہم تو روحیت کے لیے 20 کروڑ دینے کو بھی تیار ہیں لیکن وہ خود اس آفر کو ٹھکرا چکے ہیں ان کا ماننا ہے کہ اگر فرنچائزی ایک کھلاڑے پر اتنے پیسے خرچ کر دے گی تو باقی کھلاڑیوں کو خریدنے کے لیے ٹیم کے پاس کچھ نہیں بچے گا نیتا امبانی کے بعد شارک خان نے بھی کچھ ایسا ہی جواب رسل کو لے کر دیا ہے کیونکہ آندرے رسل آئی پیل میں سب سے خطرناک اور راؤنڈروں میں سے ایک ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کولکتا نائٹڈرس اپنے سب سے خطرناک کھلاڑی کو نیلامی میں اتار دے آپ کے مطابق اگر آندرے رسل نیلامی کا حصہ بنتے ہیں تو ان کی قیمت کتنی ہو سکتی ہے کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیں زیادہ خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے